بولیوڈ سلوہ سکرین انیمیشن پریزنٹنگ میوکا ڈا فوریس سونگ جنگل کے جانوروں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی انسان کو ان کی زمین پر قدم نہیں رکھنے دیں گے جس کے بعد جب سردیوں کا موسم سپرنگ میں بدلا تب میوکا اپنی نین سے جگی سوامپی اور میوکا جنگل میں ٹہلے نکل جاتے ہیں ہش بھی اپنے برڈ پر بیٹھ کر میوکا سے ملنے آتا ہے یہاں پر ایک میوزیشن بینڈ پرفارم کر رہا ہوتا ہے نینو کہتی ہے کہ وہ بہتر کریئر کی خاطر سٹی میں شفٹ ہونا چاہتی ہے لوکس اپنے گھر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے انکل بیمار ہیں اس کے بعد ہم وہاں پر ٹرک آتا دیکھتے ہیں جس میں کیلائنا ہوتی ہے کار کھانے کے اونر کی اکلوتی وارث جو اب انات ہو گئی ہے وہ سبی سے کہتی ہے کہ اگر وہ لوگ پہاڑی کے پیچھے چلے گئے تو انہیں آگے سے کبھی بھی پیسو کیلئے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیلائنا یہ سب اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کو لکڑی کا کار کھانا پھر سے بنانا ہوتا ہے گاؤں والے اس بات سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو بھی وہاں پر جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے اب ہم جنگل میں میوکا کو دیکھتے ہیں جس کو وہاں پر ٹائگر کا بچہ دیکھتا ہے جس کے پیر میں چوٹ لگی ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہی میوکا اس کے پیر کو ہیل کر دیتی ہے وہ گارڈ میوکا کو آواز لگاتا ہے اور یہاں گاؤں میں حاکیم لیوکس سے میڈیسن منگواتی ہے جو اس شہر میں ملتی ہے انکل لیو لیوکس کو منع کرتے ہیں مگر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ پیسو کے لیے وہ پہاڑی کے پیچھے جائے گا کلائنا بھی گاؤں چھوڑ کر اپنے منشن میں رہنے چلی گئی ہے وہ لیوکس کو پہاڑی کے پیچھے سے ایک پتہ ڈھونڈ لانے کو کہتی ہے گارڈ نے جنگل کے سبی کریچرز کو کچھ بتانے بلایا ہوتا ہے مگر میوکا لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ٹائگر کے بچے کی مدد کر رہی ہوتی ہے گارڈ کہتا ہے کہ اب وہ بوڑا ہو چکا ہے جس وجہ سے انہیں پیڑ کی سرکشہ کیلئے نیا گارڈ چننا ہوگا لیوکس اور ہیلینا کے آدمی گفہ میں گھس جاتے ہیں وہ لیوکس کو اکیلے جانے کو کہتا ہے جنگل کے کریچرز کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جنگل میں انسان خسائے ہیں سبی بیل میوکا کی طرف دوڑتے ہیں اور اسے اس بات کی خبر دیتے ہیں میوکا کہتی ہے کہ وہ سب سمحل لے گی لیوکس پتہ ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے میوزک کی مدد سے پتہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی یہ سوچ کر وہ فلوٹ بجانے لگتا ہے میوکا کو فلوٹ کے آواز بے حد پسند آتی ہے لیوکس اور میوکا ایک دوسرے سے پہلی بار ملتے ہیں اور لیوکس اس کو ساری بات سمجھاتا ہے پر میوکا اس کو باہر نکل جانے کو کہتی ہے جس کے بعد لیوکس سویمپی کو بریٹ دے دیتا ہے دوسری اور گلائینا کے آدمی بھی جنگل میں کھوساتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک گلہری ان میں سے ایک پر ممفلی فیک کر مارتی ہے جس سے وہ گائب ہو جاتا ہے ہش لیوکس پر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ سویمپی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے میوکا لیوکس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتی ہے تاکہ وہ پتہ لے کر جنگل سے باہر چلا جائے جبکہ ادھر کلائینا کے ایک آدمی کو سارے جانور مل کر ڈرانے لگتے ہیں دوسرا آدمی اپنے آپ کو دلدل میں فضا پاتا ہے میوکا لیوکس کو جنگل کی سیر کروانے کے بعد اس کو چھپانے کا اندزام کر رہی ہوتی ہے مگر گارڈ ان کو دیکھ لیتا ہے لیوکس جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ہش کا کزن ہے کلائینا کے آدمی منشن لوٹ آتے ہیں کلائینا کو دال میں کچھ کالا لگتا ہے وہ لیف سے بنی اپنے ڈرنک پینے چڑی جاتی ہے مگر اس کی ڈرنک ختم ہو چکی ہوتی ہے جنگل میں سبھی کریچرز میوکا کے گارڈ بننے کے سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جنگل سے شکتیا پرابت کرنے کے بعد میوکا آگ کے گولے میں بدل جاتی ہے اب وہی جنگل انسان ہونے کے کارن لیوکس پر اٹیک کر دیتا ہے میوکا اس کو بچاتی ہے اسے پتہ دیتی ہے اور ٹائگر پر بٹھا کر اس کو روانہ ہو جانے کو کہتی ہے آنڈینا یہ دیکھ لیتی ہے وہ میوکا سے کہتی ہے کہ یہ ہم کو دھوکہ دے گا اور اس کا کھامیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا میوکا لیوکس کی فلوٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور جب لیوکس گھر لوٹتا ہے تو کلائنا اپنے آدمی سے اس پر نظر رکھنے کو کہتی ہے لیوکس پتے کی کچھ بوندے انکل لیو کو پلا دیتا ہے جس سے وہ ترنت ٹھیک ہو جاتا ہے اور ناشنے بھی لگتا ہے دونوں کے باہر جاتے ہی کلائنا کا آدمی پتے کو چھرا کر کلائنا کو دے دیتا ہے کلائنا اس سے کہتی ہے کہ اگلی بار جب لیوکس جنگل میں جائے تب تم اس کا پیچھا کرنا میوکس سوچتی ہے کہ میں یہ فلوٹ لوٹاؤں یا پھر نہ لوٹاؤں اسے لیوکس کی یاد آنے لگتی ہے مگر گارڈ ہونے کے کارن وہ جنگل چھوڑ کر نہیں جا سکتی میوکس جنگل میں نئے نیم لاغو کرتی ہے جس سے جانورو اور انسانوں کی دشمنی ختم ہو جائے اور وہ مل جل کر رہ سکے میوکس سوائمپی کو لے کر لیوکس کے فلوٹ لوٹانے اس کے گھر جاتی ہے لیوکس میوکس کو گاؤں میں ہو رہی فنکشن ملے جاتا ہے جہاں پر وہ فلوٹ بجانے وارا ہوتا ہے وہ میوکس کو نئے کپڑے اور پینڈٹ دلواتا ہے کلائنا کا آدمی یہ سب دیکھ لیتا ہے اور جا کر اس کو اس بات کی خبر دیتا ہے میوکس اور انکل لیو کے ساتھ ڈانس کرتی ہے میوزک بینڈ کا اونر لیوکس کو سٹی میں جوب دلوانے کا آفر دیتا ہے کیونکہ انکل لیو اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں میوکس کو اتنے مزیدار دن کے لیے تھانکیو بولتی ہے اور جیسے ہی لیوکس میوکس کے لیے فلوٹ کو بجانے لگتا ہے تب ہی اس کے سکن روشنی سے بھر جاتی ہے اور وہ چمکنے لگتی ہے جس کو دیکھ کر سب ہی گاؤں والے ڈر جاتے ہیں گاؤں والے میوکس کو چڑیل سمجھ کر جرانے کے لیے لے جاتے ہیں مگر لیوکس اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اسے کلائنا کے آدمی مار کر بھی ہوش کر دیتے ہیں کلائنا کو شکتیوں کے اس تروت کے بارے میں جاننا ہوتا ہے اسی لیے وہ انہیں میوکس کو جلانے سے روکتی ہے تب ہی وہاں پر پرانا گارڈ لیش پہنچ جاتا ہے اور میوکس کو بھاگا لے جاتا ہے لیش میوکس سے کہتا ہے کہ لیوکس نے سب کے ساتھ مل کر یہ جال بچھایا ہوگا پر میوکس جانتی ہے کہ لیوکس ایسا نہیں کر سکتا کلائنا لیوکس کو جنگل کے میپ پر اس پتے کی لوکیشن مارک کرنے کو کہتی ہے نہیں تو وہ میوکس کو مارڈ ڈالے گی اسی لیے لیوکس وہ لوکیشن مارک کر دیتا ہے مگر جلد ہی اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میوکس پہلے ہی جا چکی ہے وہ لوگ لیوکس کو پانی میں ڈوبا کر مارنے کا پلان بناتے ہیں لیش میوکس کو اس رات کا سچ بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کار کھانے کا اونر جب اپنی آرمی لے کر آیا تھا تب اس نے اپنے سارے شکتوں کا استعمال کر سب کچھ تباہ کر دیا تھا کلائنا کے آدمی انکل لیو سے کہتے ہیں کہ جنگل کے راکشس لیوکس کو اٹھا لے گئے ہیں اب یہ سنتے ہی سارے گاؤں والے جنگل کو اجارنے کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں پر جنگل کو جلتا دیکھ میوکس ابھی کو روکتی ہے اور مل جل کر رہنے کی سلاح دیتی ہے کلائنا مہفکا سے جھوٹ بولتی ہے کہ اس نے لیوکس کو پیسے دیے جس سے وہ اس پتے کی لوکیشن بتانے کے لیے راضی ہو گیا یہ سن کر مہفکا کو لگتا ہے کہ شاید سبے انسان پورے ہوتے ہیں لیکن ہش اور سوامپی کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا اس لیے وہ لوگ لیوکس کو بچانے کے لیے کلائنا کے منشن میں پہنچ جاتے ہیں اور لیوکس کو پانی سے باہر نکال لیتے ہیں مہفکا کو لگتا ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے وہ جنگل کے دیوتا سے پروٹیکشن مانگتی ہے لیکن جنگل کے دیوتا مہفکا سے کہتے ہیں کہ اتنی شکتی اگر اس کے اندر آ گئی تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے مہفکا کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ ساری شکتیوں کو اپنے اندر سما لیتی ہے اور آگ کے بوانڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے لیوکس کو جنگل کے کریچرز بتاتے ہیں کہ مہفکا فائر ٹوناڈو میں بدل گئی ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہش اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی بھاشا نہیں سمجھ پائے گی لیوکس مہفکا کے لیے فلوٹ بجانے لگتا ہے اور سبھی مہفکا سے واپس لوٹ آنے کی گزارش کرتے ہیں میوزک سنتے ہی مہفکا لیوکس کی باہوں میں گرتی ہے لیوکس مہفکا کے گلے میں اس پتے کا پینڈنٹ بناتا ہے جنگل کے سبھی جانور اور گاؤں والے اس کے بعد ہسی خوشی مل جل کر رہنے لگتے ہیں ویلم امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی in coming future ہم اس کو اور بیٹر کرنے کی کوشش کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو بھی اترا ہی پیار دیں گے جتنا آپ نے بی ایس 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 کو دیا ہے سو with all that said فلحال تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی